بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ولوگ ہم شروع کرتے ہیں نیچر کی خوبصورتی سے نیچر بہت ہی خوبصورت ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی بہت ہی خوبصورت ہیں اور جو اللہ نے ہمارے لئے نعمتیں پیدا کی ہیں فروٹس کی شکل میں اور فوڈ کی شکل میں یہ اللہ کی بہت ہی بڑے ہمارے پر احسانات ہیں یہ دیکھیں ہمارے ابو کا گارڈن ہے اس در ہم گئے تھے ہمیں ابو کا گار اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ درہ گرین ری شیئر کر لی جائے اور گارڈن کو دکھا ہوں اور ادھر انار کے درخت کے اوپر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انار لگے ہوئے تھے ابھی ویسے پکے نہیں ہیں تھوڑے دنوں تک یہ ریڈی ہو جائیں گے بہت ہی خوبصورت جنم یہ پھول بھی لگے ہوئے ہیں موتی ہے کہ گلاب کے اور یہ اس کو شاید اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہم تو بیسے اس کو بچپن میں نیاز بھو کہا کرتے تھے اور اس کے پھول بھی بہت پیارے ہیں یہ میری بیٹی جو ہے نا یہ پتے کو ٹچ کار رہی ہے کہہ رہی ہے ماما اس پہ بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے فنگرز سے یہ دیکھیں نیچر بہت ہی اچھا لگتا ہے آنکھوں کو اور بہت ہی انجائے کیا ہم نے یہ دیکھ کے پھولوں کو بھی اور اللہ تعالی کی بنائی ہوئی نعمتوں کو فروٹس کو دیکھ کے کہ کیسے زمین سے جو نا مٹی سے سارا کچھ نکلتا ہے ہمارے کھانے پینے کے لیے اور اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے اور یہ انجیر کا درخت ہے اس پہ بھی تھوڑے دن پہلے تک بہت ہی اچھی انجیریں لگی ہوئی تھی اب ویسے اتر گئی ہیں آڑو کے درخت ہیں انجیر کے درخت ہیں اور خوبانی کے آلو بخارے کے آم کے میرے ابو نے بہت ہی ماشاءاللہ اپنے گارڈن میں فروٹس والے درخت لگائے ہوئے ہیں اور اپنا شوق پورا کیا ہوا ہے گارڈننگ کا ادھر امرود کے درخت کے اوپر چڑیا کا گھونسلہ بہت پیارا بنا ہوا ہے چڑیا نے اس کے اندر وہ روئی بھی لیا کر رکھی ہوئی ہے بہت ہی اچھا سا پیارا سا گھونسلہ ہے یہ دیکھیں اس نے نا جو آج کل وکی رضائی والی روئی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر سیٹنگ کی ہوئی تھی یہ دیکھیں بہت ہی اچھا وقت گزرا ہمارا لون میں بھی دیکھیں اگلے دن کا یہ نیکس ڈے کا ولاغ ہے ادھر ہم مارکٹ گئے تھے اور سیالکورٹ سویٹن بیکرز اسے ہم نے کچھ کھانے کو لیا کبھی کبھی دل کرتا ہے بزار کی چیز بھی ہم کھا لیں موسٹلی تو گھر میں ہی سارا کچھ بن جاتا ہے تو کبھی کبھی بچوں کی فرمائش پہ لینا پڑتا ہے کہ آج یہ دل کر رہا کھانے کو یہ دیکھیں مارکٹ کی رونک آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور مجھے فیڈبیک دیا کریں کہ میں آپ کے ساتھ کس طرح کے ولاغز شیئر کروں اور کس طرح کی ریسپیز شیئر کروں یہ ادھر ہم نے نمکو خریدی تھی اور کریم رول یہ بھی بیکرز کے سیالکوٹ بیکرز کے بہت ہی اچھے ہیں یہ بہت فریش اور کریم کا فلیور بھی اندر سے بہت ہی مزے کا تھا اور ساتھ یہ ہے ہمارے پاس بریڈ کے چکن بریڈ رولز تھے بریڈ کے پیسیز کے اوپر شاید چکن کے چنکس رہ کے تو اوپر چیز ڈال کے تو اس کو رول کی شیپ دے کے تو اس کو شاید بیک کیا ہوا تھا بہت ہی مزے دار جو نا یہ چکن کے رول تھے چکن بریڈ رولز اس کی ساتھ میں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کروں گی یہ ایزی سنیکس کے طور پر بھی کھائے جا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے دار لگتے ہیں ادھر ہم نمکو کو کھولنے لگے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ نمکو بھی تھا اور یہ کریم رول اور چکن بریڈ رول یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا یہ دیکھیں یہ کریم رول کو بھی میں نے ہاف ہاف کیا تھا بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی اب میں آپ کے ساتھ چنے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہم نے چنوں کو اوور نائٹ بھی گھو دیا تھا جیسے پتھان بھائی ریڈی والے آتے ہیں چنے لے کے اس طرح کے ہم فلیور والے چنے بنائیں گے اور طوے پہ بنائیں گے پہلے ہم نے طوے کو پری ہیٹ کر لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دم کے جتنی فلیم پہ کر لی ہے اور یہ اوور نائٹ بھی گے ہوئے چنے ہیں ان کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کو طوے کے اوپر ڈال دیں گے ایک دفعہ اس کو مکس اپ کر لیں گے ہلکا سا تو اس کے اوپر دو تین چھٹکی آپ نے نمک ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور نمک کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دم کے جتنی فلیم پہ ہی ڈککن دے کے اس کو کوک کریں گے اوپر کوئی سا بھی آپ ڈککن دے لیں ادھر میرے پاس یہ شیشے کا ڈککن تھا اس کو تھوڑا سا سراغ تھا تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ ٹوٹھ پک کی مدد سے اس کو بند کر لیا تھا اور اس کو پانچ منٹ کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کو ایک دفعہ پھر مکس کر دینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جو ہے نا تاکہ یہ اوپر نیچے سے ایک جیسے ہو جائیں پھر ہم ڈککن دے کے اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے ٹوٹل دس منٹ میں یہ ہمارے جو ہے نا بھونے ہوئے چنے بہت ہی مزیدار جو ہے نا وہ تیار ہو گئے تھے ٹیسٹی بھی تھے اور لاگی نہیں رہا تھا کہ ہم نے گھر بنائے ہیں یا پتھان بھائی سے خریدے ہیں بہت ہی ایزی ہیں یہ دیکھیں اس کو میں اسے توڑ کے دیکھ رہی ہوں اچھے طریقے سے گھل گیا ہے بہت ایزی بہت ٹیسٹی یہ ہمارے چنے تیار ہو گئے ہیں اس کو ہم نے کاغذ کی کون بنا کے ڈال دیا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں بہت ایزی ریسپیز ہیں اور بہت ہی انٹرٹیننگ آپ کے لئے ولوگز بھی لے کی آؤں گے ریسپی کو شیئر کر دیں لائک کر دیں اور ککنگ ویدنی کا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو مزے مزے کے نئے ولوگز اور ریسپیز مل سکیں اللہ حافظ